نمسکار دوستوں سواگت ہے اپنے خود کے یوٹیوب چینل ٹوٹ کے منتر میں آج ہم دوبارہ آگئے ہیں اور آج بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے پتی کے دل میں پیار جگا سکتے ہیں کیسے پتی پتنیوں کے بیچ میں آنے والے تناف غلط فیملیوں کو دور کر سکتے ہیں دوستو پتی پتنی کے بیچ میں نوک جوک تو بہت عام بات ہے ایک کہاوت ہے کہ نوک جوک سے پیار بڑھتا ہے اگر ایسے میں نوک جوک بہت زیادہ بڑھ جائے تو رشتے ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اس کے قرن پتی پتنی نہ ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں نہ سن پاتے ہیں دوستو اگر آپ بھی اس دکت کا سامنا کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایک اپائے لے کر آئے ہیں جس سے آپ اپنے پتی کو اپنے ساتھ خوش رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی انہی دکتوں سے جوج رہے ہیں آپ کا پتی آپ کی کوئی بات نہیں سنتا اور نہ ہی سمجھتا ہے اور آپ کے بیچ میں پیار نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لئے ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک اپائے دینے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے دونوں کے بیچ کی دکھتے ہیں اور سمجھ سیاں کو دور کر سکتے ہیں اور آپ اپنے پتی کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں دوستو بتاتے ہیں پھر آپ کو وہ اپائے اس سے پہلے اس چانل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی اور چیزوں کے لئے دوستو آپ کو کیول ہلدی کی سات گانٹے دینی ہے اور اس کے بعد ہمارے دے گئے منطر کا سات بار جب کرنا ہے جو ہے اوم ہیم کریم فٹ پورو پتی دیوائے سواہا دوستو سات بار اس منطر کے اچارن کے بعد آپ کو ان گانٹوں کو ایک لال کپڑے میں باندھ کر پیپل کے پیڑ کے پاس رکھانا ہے یا اپنے چھت کے اوپر ایک سنسان جگہ پر رکھانا ہے دوستو یہ اپائے کرنے کے بعد آپ کا پتی آپ کی ہر بات ماننے لگے گا آپ دونوں کے بیچ میں پریم بڑھ جائے گا اور نوک جھوک کم ہو جائے گی اور آپ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے دوستو آشا کرتا ہوں کہ آج کا اوپائے آپ کو اچھا لگا ہوگا ایسی اور بھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں